محمد زاہد ملیشیا کے جزیرے پنینگ میں پنینگ کے اندر بہت بلندہ مارتے ہیں بڑے سکرائیس، سکریپرز اور جو آسمان کو چھونے والی مارتے ہیں اور ان میں سب سے بلند اور ایک الہدہ ممتاز جو نظر آتی ہے الہدہ نظر آتی ہے وہ ہے قومتار ٹاور یہ تقریباً دو سو پچاس فٹ کے قریب بلند بیلڈنگ ہے یہ نینٹین ایٹی فور کے اندر بند کر تیار ہوئی تھی اور اس کی ٹاپ کے اوپر انہوں نے ایک سکائی واک کے نام سے شیشے کی اوپر چلنے کا احتمام کیا ہوا ہے ایک تو ٹاپ کے اوپر سکسٹی فائیو جو فلور ہے وہاں پر اس کا ہے کہ جس سے آپ کو پورے جزیرے کا ویو نظر آتا ہے اور اس کے بعد سکسٹی ایٹ فلور کے اوپر جا کے ایک الہدہ سے بیلڈنگ سے باہر نکلتا ہوا ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے جس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو باقی سارا شہر آپ کے قدموں میں نظر آتا ہے نیچے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ ان کا ایک ویڈیو ہے جو اندر چال رہی تھی میں نے آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر لی جس میں اس کا 3D سٹرکچر اور سارا اس کا سیٹ اپ دکھایا گیا ہے یہ بیلڈنگ 1974 میں بننی شروع ہوئی تھی اور 1984 کے اندر بن کر پیار ہوئی تھی اس کو باہر سے دیکھنے پہ جو اس کا سٹرکچر ہے وہ بیمبو شوٹ ٹائپ لگتا ہے جو کہ ملیشیا کے کلچر کے اندر گروت اور خوشحالی کی علامت ہے یہ جزیرے کے اندر بھی آپ کو ساری بیلڈنگ سے ایک الہدہ اور بہت انچی نظر آتی ہے بڑا خوبصورت اس کا ویو ہے اس کے اندر جانے کے لیے اوپر ٹاپ پہ آپ کو ٹکٹ لینی پڑتی ہے جو کہ تقریباً 96 ملیشیاں رنگرٹس کی ہے یہ انہوں نے ایک بینڈ سا میرے ہاتھ پہ باند دیا ہے ٹکٹ کا اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ یہ روبوٹک سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے کریکٹرز ہیں روبوٹک سٹرکچرز ہیں یہ آپ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد روبرٹ ویڈلو اس کا یہاں پہ ایک مجسمہ بنا کے لگایا گیا ہے روبرٹ ویڈلو جو ہے اس کا ایک نام تھا وہ جنٹل جائنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا روبرٹ ویڈلو جو ہے وہ انسانوں کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں سب سے لمبا انسان آج تک گزرا ہے اس کا جو قد ہے وہ آٹھ فوٹ گیارہ شریعہ ایک انچ ریکارڈ کیا گیا ہے روبرٹ ویڈلو یا جنٹل جائنٹ بائیس فیبرری انیس سو اٹھارہ کو ایلنائے امریکہ میں پیدا ہوا اور بائیس سال کی عمر میں پندرہ جولائی انیس سو چالیس کو پوت ہو گیا اس نے انیس سو سینتیس میں پینینگ ملیشیا کا بھی وزٹ کیا تھا یہاں سے نکلنے کے بعد ہم اندر انٹر ہوئے ہیں اندر ہالی ووڈ کے جو کریکٹرز ہیں سپر ہیروز ہیں کچھ اور کچھ فوٹبال کے پلیئرز اور ان کی جو ہے وہ مجسمیں بنا کے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں اور ان میں میرے فیوریٹ جو ہے ایکٹر انگلنڈ کے جو پروون اٹکن سن ہے میسٹر بین کے کریکٹر نیم سے مشہور ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے پھر ان کے ساتھ اپنی تصویریں مرمائیں بلکل سیم شکل تو نہیں تھی لیکن کافی حد تک ان کے قریب ترین جو ہے نا ان کی شکلیں بنائی گئی تھی اور ان کے کریکٹر کے مطابق ان کو کپڑے پہنائے گئے تھے اچھا لگا یہ دیکھ کر مستر بین نے بھی پینینگ وزٹ کیا ہوا ہے یہاں پر اس نے بڑا انجائے کیا اپنی حرکتوں سے لوگوں کو بہت محضوظ کیا اور وارٹر سپورٹس میں اتنا ماہر نہیں تھا لیکن یہاں پہ وہ کرتا رہا اور اس میں کافی زیادہ زخم بھی کھائے لیکن چہرے سے مسکراہت نہ گئی اس کے اس کے ساتھ تصویریں بنانے کا بڑا مزہ آیا یار کاش کہ کبھی حقیقت میں بھی مل سکوں اس سے یہ جی اس کے اندر جو سکسٹی فائیو اور سکسٹی فورٹ فلور پلین وغالا اس کا سارا لکھا ہوا تھا اپنا بینڈ سکین کروا کے ہم اندر داخل ہوئے یہاں سے یہ ایک برک رفتار جو لفٹ ہے وہ ہمیں چھٹے فلور سے سکسٹی ففت فلور پر لے گئی بڑے ہی تھوڑے ٹائم میں باہر نکلے ایک بلو روشنی اور اندھیرہ فیل ہوا کوریڈور میں وہاں سے گزرنے کے بعد جب ہم ویو ونڈو کے پاس پہنچے ہیں یہ جی ویو ونڈو کے پاس پہنچے ہیں تو کیا ہی شاندار نظارہ دیکھنے کو ملا ہے باہر تاحد نگاہ آسمان اور پورا جزیرہ اور سارا شہر بڑا ہی شاندار نظارہ مزہ آگیا یہ دیکھ گیا باہر بھی تقریباً سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا بادل چھائے ہوئے تھے پرسکون سمندر اور زندہ شہر کہیں لائٹیں جل رہی تھیں اور کہیں ابھی لائٹیں نہیں جلائی گئی تھیں بلڈنگز پر خوبصورت نظارہ یار اتنا شاندار نظارہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا جون جون شام کا دھندلکہ بڑھ رہا تھا آہستہ آہستہ روشنیاں لائٹیں بڑھنی شروع ہو گئیں ساری بلڈنگز پر جنرلیں لگ گئیں اور یہاں سے اس کا دیکھنے کا لطف دبالہ ہونا شروع ہو گیا بہت خوبصورت یار کمال نظارہ ہے یہاں سے آپ سمپل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ پیسے پورے ہو گئے یہاں آنے کے یار بہت آلہ باہر کا نظارہ تو شاندار تھا ہی اب یہاں پہ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا لکھا ہوا تھا بیانڈ کانپیڈنس یہاں شاندار نظارہ دیکھتے دیکھتے آگے ایک شیشے کا بیج ٹائپ سٹرکچر بنا ہوا ہے جس کی اوپر جوتے اتار کے آپ چلتے ہیں اور پورا شہر جو ہے وہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے اور شیشے پہ چلتے ہوئے جو تھریل اور جو امیزنگ ایکسپیرینس ہے وہ بھی لا جواب ہے فیلحال باہر کا نظارہ انجوائے کریں اوپر بادل نیچے شہر کی لائٹیں جلتی ہوئی ٹریفک بھی روانڈ ہوا سورج غروب ہوئی چکا ہے تقریباً خوبصورت بادل چھائے ہوئے اور اتنی بلندی کے اوپر پورے شہر کا نظارہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے یار یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس میں الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا کہ مجھے یہاں پہ کتنا مزا آیا تاحد نگاہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز آپ کی آنکھوں کے آگے رکاورٹ نہیں مان رہی بہت خوبصورت بہت چیندار اور یہ ایک جزیرہ ہے لیکن اتنی بلندی سے آپ لائٹیں دیکھیں کہاں تک پھیلیوں یہ بہت بڑا شہر ہے یار بہت بڑا اور یہ ہے وہ شیشے کا بریج جس کے اوپر حمد کر کے پھر میں نے چلنا شروع کیا نیچے آپ کو روڈ کے اوپر ٹریفک بھی روانہ ذرہ آ رہی ہے شروع میں ایک دو قدم تھوڑا سو خوف رہا لیکن پھر نارمل ہو گیا کام آہستہ آہستہ چلتے گئے پھر بھی یہ تاکہ پسل نہ جائیں اگر جتنا بھی مضبوط ہو شیشہ تو پھر شیشہ ہے یہ ایک دوسرے سائیڈ سے میرے چلنے کی یہ میں نیچے کیمرہ کیا ہوا تھا ریکارڈ کر رہا تھا اور دوسرے ساتھی نے میری ویڈیو بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں میں تھوڑا خوف صدا تھا لیکن پھر بس چلتا گیا اللہ کا نام لے کے لیکن میں یار آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے بہت مزیدار ہے یہ اس میں جو ہے نا بڑا ایڈوینچر اور بڑا ہی تھریل ہے شیشہ کی اوپر جانا جتنا بھی مضبوط ہو شیشہ نیچے بھی کوئی پروٹکشن وغیرہ ہو سکتا ہے ہو اس کی لیکن شیشہ پھر بھی شیشہ ہی ہے اور اس کی اوپر اگر گرنے پہ موبائل ہاتھ سے گرے اور کسی ایسے پوائنٹ پہ لگے تو شیشہ تو ٹوٹ سکتا ہے اور یہ جو ہے نا بیٹھ کے دیکھا وہاں پہ اور آپ کو سچی بات بتاؤں تو بیٹھ کے جو ہے نا زیادہ ڈھر لگ رہا تھا کھڑے ہونے کی نسبت بیٹھ کے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں گیا ہم میرے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے مجھے تو زیادہ خوف آیا چلنے کی نسبت جو ہے نا بھارا لیئر بڑا انجائے کیا کاش کے پاکستان میں بھی ایسے سٹرکچر بھی بن جائیں اور وہ اس طرح کے بھی بنیں کہ جس میں ہم اعتبار بھی کر سکیں یہاں پہ تو پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے اور سب نے اعتبار بھی کیا ہے اور خوب انجائے کیا ہے اور میں نے بھی بڑا انجائے کیا ہے یہاں بھی سٹرکچر بن جائیں جس کی اوپر اعتبار بھی کیا جا سکے کیونکہ ہمارے تو اللہ معاف کرے جو پارکوں میں بچوں کے جھولے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے نا قابل اعتبار ہیں کئی دفعہ بڑے حق ساتھ ہوئے ہیں اور معصوم بچے معصوم پھول جو ہیں وہ کچھ زخمی ہوئے ہیں اور کچھ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ہر بندہ آ رہا تھا اور بے خوف وہاں پہ چل رہا تھا دیکھ رہا تھا اب 65 سے ہم جا رہے ہیں جی 68 فلور کے اوپر یہ وہاں جو بریج تھا یہ تو اندر اندر سے ہی نظر آ رہا تھا نا اوپر ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے جو بیلڈنگ سے ہٹ کے باہر نکال کے انہوں نے بنایا ہوا ہے تو اب وہاں پہ جو سکائی واک ہے وہ اس بریج کے اوپر ہے جو علیدہ سے سٹرکچر انہوں نے نکال کے بنایا ہوا ہے یہ اوپر 68 فلور جو ہے اس کے اوپر ایک کیفیٹیریا بھی بنا ہوا ہے ریسٹورنٹ ٹائپ ہے جس پہ آپ کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں باہر جو ہے اوپن اوپر ایک لون ٹائپ بنا ہوا ہے اور ساتھ میں وہ سکائی واک جو ہے رینبو سکائی واک کہتے ہیں یہاں بھی جوتے آپ نے پہلے اتار دینے ہوتے ہیں علیدہ کیونکہ شاید جوتوں کے ساتھ شیشے کی اوپر فسلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر ایک نے جوگر ٹائپ بھی پہنے ہو تو فسلنے والے بوٹ بھی پہنے ہوں گے اور خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کی ہائی ہیل ٹائپ جو جوتے ہیں تو وہ شیشہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اس سے اس لئے جوتے پہلے اتروا لیتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے ایک تو اس کے اوپر لیٹیں اس طرح کی چل رہی ہیں اور اس میں حقیقتاً جو ہے نا آپ محلق ہیں آپ کے ہوا میں ہیں آپ آسمان کی بلندیوں پہ اور نیچے ٹریفک روان دوان ہے اور یہ پہلے والے کی نسبت زیادہ خطرناک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پورا سکوئر جو ہے وہ چوک جو ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے اور ٹریفک اس کے اوپر جا رہی ہے اور یہ رینبو ٹائپ کی کلر لائٹس جو ہیں ساتھ میں جگمگا رہی ہیں اور نیچے پورے شہر کی روشنیاں ٹم ٹمہ رہی ہیں اچھا پہلی دفعہ تھوڑا خوف آتا ہے لیکن میں نے جو پہلے والا بریج کیا ہے اس کو کرنے کے بعد اب اس بریج پہ آ کے اس لیول کا خوف نہیں آرہا یہ نیچے دیکھیں گاڑیاں جا رہی ہیں روڈ کے اوپر بلکل قدموں کے نیچے گاڑیاں روان روائیں اتنی تیفک جا رہی ہے اور بہت نیچے ہے یار دھائی سو فٹ دھائی سو فٹ سے بھی زیادہ کیونکہ ٹو ففٹی فٹ جو ہے اس کی ٹو فورٹی نائن میٹر جو ہے نا اس کی ہائٹ ہے سکسٹی ففت فلور تک اب یہ سکسٹی ایٹھ فلور تک جو ہے یہ اس سے بھی پندرہ بیس میٹر زیادہ ہی ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہاں سے جو پورے شہر کا پورے جزیرے کا نظارہ ہے اس میں کوئی شیشے کی دیوار آپ کے آگے ہائل نہیں ہے آپ اپنی آنکھ سے جتنا دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف آپ دیکھیں اور کوئی چیز بھی آپ کی آنکھوں کے آگے رکاوٹ نہیں مان رہی ایون شیشہ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں پورا شہر جگمگا رہا ہے اور آپ کا بھائی جو ہے اوپر سے نظارے لے رہا ہے ہر طرف رات پوری طرح چھا چکی ہے امیزنگ یار سمپلی امیزنگ بہت لطف آیا یار بہت زیادہ اوپ میں نے انجائے کیا یہ ان کا ایک تھیم پارک اوپر بنا ہوا ہے جس میں بچوں کے لیے کوئی ڈائنوسار ٹائپ چیزیں بھی ہیں اور درخت وغیرہ لگا کے اور گارڈن ٹائپ بنایا ہوا ہے اور ادھر بیٹھ کے باہر جو ہے روف ٹاپ پہ کھانے پینے کا بھی آپ کا ریسٹورنٹ کا بھی کوئی انتظام ہے اور یہ جلتی بجتی لائٹیں اور رننگ لائٹس اور رینبو اور جو ہے نا سکائی واک اور لطف زندگی کا یہ پورا شہر دیکھیں کیسے جگمگا رہا ہے اتنا خوبصورت نظارہ ہے بہت عالی اچھا یار یہ نظارے بھی انجوائے کریں اور ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں جن کو آپ نہ صرف انجوائے کر سکیں بلکہ اس میں آپ کے لئے اتنی معلومات ہوں کہ جو آپ کے کسی کام بھی آ سکیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور یہ ویڈیو بھی انجوائے کریں یہ دیکھیں جی یہ جو سکائی وارک ہے رینبو سکائی وارک سکسٹی ایتھ فلور پہ اس کے نیچے کا منظر آپ چیک کریں نیچے آپ کو گاڑیاں چھوٹی چھوٹی بالکل نظر آئیں گی چونٹیوں کی طرح جاتی ہوئی اور بلکل چوک کی اوپر ہی ایک قسم کا یہ بندہ چلتے ہوئے پہنچ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا خوف بھی آتا ہے ویسے بیچ میں دل میں نا اتنا ایزی بھی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا خوف آتا ہے تھوڑا تھوڑا فیل ہوتا ہے چلیں جی میں نے تو بہت انجوائے کیا یار امید ہے آپ نے بھی ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا آخر میں آپ لوگوں کے لیے آسانیوں کی دعا اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں آگے تقسیم کرنے کا حوصلہ دے دعاوں میں یاد رکھیے گا تھینکیو اللہ حافظ گوڈ بائی اچھا ایک سچی بات بتاؤں آپ لوگوں کو یہاں پہ مجھے خود گرنے سے زیادہ نہ موبائل کے گرنے کا خوف ہو رہا تھا کہ یا میرے ہاتھ سے موبائل نہ چھوٹ کے نیچے گر جائے کیونکہ سائٹ پہ تو شیشہ ہے لیکن یہ دربیان واری جگہ خالی ہے